اشہد ان محمد الرسول اللہ سورة الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لِلہِ مَا فِسْتَ مَا وَاتِهِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورة حدیب اس سے ایک نفذ میں بڑھ گیا صرف وہاں تا سبح لِلہِ مَا فِسْتَ مَا وَاتِهِ وَالْأَرْضِ یہاں مَا فِي کا اضافہ تصبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں گویا کہ ایمفیسز بڑھ گیا باقی وہی دو آسمائے درامی اللہ کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ العزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیکس ان بیلنسز نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمال حکمت والا اس میں اب یہ غزوہ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں بنو کینقا بنو نزیر بنو قریصہ سب سے پہلے ان تنوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراں بعد وہ بنو تین قانے کی تھی انہوں نے اپنے معاہدے کی خلابردی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نزیر غزوہ احد کے بعد سن تین میں غزوہ احد ہوا ہے سن چار میں اندیا واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی قریص کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان زیق میں آ گئی ہے محمد آ گئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی ایک برطوا حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گشتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکچکی کا پاک جہاں پھیکا تاکہ حضور کو حلا کر دے تو یہ ساری ان کے طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھی اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا اور ان کے خلاف اطعم کیا ربی الاول سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھے دن یا یہ کے مختلف اتعداد آئی ہیں دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے ہیں بالآخر انہیں سرنڈر کر دیا اور تیہ یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہاں سے لے جا سکے تو یہ دائر بات ہے کہ ان کے مقام تھے مقام بھی وہ گرا رہے تھے کیوار ہی لے جائیں وہ جو اوپر کڑیے لگی رہی ہیں وہ ہی لے جائیں تو یہ سب کے سام جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بن قریضہ کا ہوا وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں سورہ احزاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر قردار کو پہنچے ہیں یہ بنی نظہر کا معاملہ ہے وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لے اولی الحشر پہلے جمعہ ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خوریزی ہوگی ان لوگوں کی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں قریض سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر ہم سے معامل مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ سے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی سرائی سورہ آل عبران کے بالکل شروع بھی اس کا تذکرہ ہے لیکن یہ ہے کہ اول الحشر یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آکے محاصرہ کیا اور نکال آئے اور ہتیانک دیئے یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھلیڑ جائیں گے حضرت عمر کے گمانے میں تو پہ جزیرہ دمائے عرب کو خالق کرا لیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حشر ہے تو اول حشر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ماذران تمہیں یا خرجوا مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی افاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے فَعَطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ رَمْ يَحْتَسِبُوتُ وَاللَّهُ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمانی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا بعد سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوپتہ کر دیا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمِ رُوم ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روم جو ہے وہ ڈال دیا يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُمُ دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں ان کی تخریب کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں کوئی کمار نکالنے کوئی کھڑکی نکالنے کوئی کوئی چوکٹ نکالنے کو کچھ اور اوپر کڑییں اور شہتیر لے جانے کے لیے يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِعَدِيهِم وہ اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہیں وَعَدِي الْمُومِنِينَ اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں سے بھی فَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْسَارُ تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بروق رہزہ کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو وَلَوْلَا اَنْ قَدَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جرہ وطن کیا جائے گا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں وَلَهُمْ فِي الْآخرِتِ عذابُ الْنَا اور آخرت میں تو ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی ذَلِقَ بِعَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زندہ زندہ کی وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَنِدُ الْعِقَابِ اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ زندہ زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبل قسلے تو تم سمجھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ تو پھر صدا دنے میں بہت سخت ہے مَا قَطَعَتُمْ مِنْ لِيْنَةِ نَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِبَةً لَا اُصُولِهَا جو بھی تم نے لینا یہ ایک خاص بسم کے خجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیا تھی ان کے جو مکان تھے حویلیہ تھی ان کے چاروں طرف جو ہے خجوروں کے اس طرح کی بارسی جیسے لگی ہوئی تھی اس طرح کی فصیل خجوروں کا درخت بنے تو جب مسلمانوں نے محاصلہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے خجور کے یہ درخت کٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے پھر کھولی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر پرپیگنڈا بنایا اس کا اندل بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہلِ ایمان اور یہ درخت کٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کے اس اقدام کی طرف جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا مَا قَطَعَتُم مِن لِيْنَةٍ اَوْتَلَقْتُمُحَا تم نے جو بھی وہ خجور کے درخت کٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیئے انہیں قائمتاً اللہ عصولِحا جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی فَبِعْزْنِ اللَّهِ یہ سب اللہ کے عزم سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائیڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے مَا قَطَاتُم مِن لِّنَتِ وَا اُطْرَقْتِ مُوحَا قَائِمَةً عَلَىٰ اُصُولِحا فَبِعْزْنِ اللَّهِ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خار کرے اب یہ سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم طریق ملمون آ رہا ہے اور وہ ہے فی فی کا مال مالِ غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے وہ مالِ غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابتداروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ومن السمیل اور مسافر کے لیے چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابعہ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دورہ حصہ اور جو پیدر ہوں گے انہیں اکیرہ یہاں آپ ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہٰذا یہ مالِ فی ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فی ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے جو گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں بلے گا سوار اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ الہ نماز ہے وما فاللہ علا رسولہی اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے منہم کن سے یعنی بلو نزہر سے فبا عجفتم علیہ من خیر ولا رکابت دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دورائے نہ اپنے گھوڑے نہ اوٹ ولیکن اللہ یسلت رسولہو علا من یشاہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے مسیحت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلک کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خداوندی سے کہ اللہ نے ان کے دنوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خود آپ کے سر اندر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نومت پیش نہیں آئی لہذا یہ مال غریبت نہیں ہے واللہ ہو علا کل شاہد قدیر واللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ حکم آراج مَا فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَاهُ جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّمِينَ اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے مراد ہے اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا دان نفقہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشر تھی پھر رسول کے قرابت دار لائے بات ہے ذل قربہ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابت دار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ مات تو ہے نہیں باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لئے محتاج ہیں اور یہ اہم تری سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز ہے مقصد کیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو لوگ بھی جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دبلے دبلے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفعون حال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور مر رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غرمت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گردی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائیٹی کے تمام طبقات جو ہم سے مستفید ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے اس کی ایک سادہ سے مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہز دے کے ایک کروڑ پتی کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہز نے گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کیا چلی گئی یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے پتے کے اندر گردش ہو رہی ہے گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے تو یہ سوسائیٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوض ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بلکل برامت کر دیے جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کومنزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ فرق و تفاوت بہا نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپے سالہ برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معافی کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے مو کہو احتیاج ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے قادل فقر و یقون کفر فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر پر پہنچا دیتی ہے اور حضرت شاہ علی اللہ دہلی رحمت اللہ علیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیشنگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم الدین کو ہوا ہے وہ صاحب علی اللہ دہلی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تخصیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیہ یہ ہے کہ عیاسیہ ہوں گی برماشیہ ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ دھوڑ دنگر بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے رہے کے شام تک کبر کور دینے والی جو ہے مشیقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تخصیم نظام تخصیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کات رہے ہیں ادھر بھی کات رہی ہیں جہدھر ایکومولیشن آف ویلت ہو رہی ہے ادھر عیاسیہ ہیں برماشیہ ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے عللے تللے ہیں نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہے دل پھٹ نہیں ہے کسی بڑے سیڑھ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک اکمل اور دوسرے طرح گسی کوئی اس سیڑھ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی ماری ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے موڑی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ تیلہ نہیں ہو سکتا اس لیے گوشت نہیں ہے اس کے پاس تو ان مرازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گی یا نفرت پیدا ہو گی شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابین دشمنی اور مصف کی جذبات پیدا کرے اور وہ پیدا ہو رہے ہیں دوسری طرف فقر ہے تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ آدلانہ تقسیم ہو دونت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوْخِ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تمہارا دھکا لگا ہوگا عوصر خضرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصرہ کیا تھا توقع انہیں یہ ہوگی کہ مالِ غدیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھے آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نہ تو انہیں یقینوں کو ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لئے جو بھی ایک ایمان کو ان کے اپیل کیا جا رہا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُضُوْخِ اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمَنُهُ فَنْتَهُوْ اور جس چیز سے روک دے روک جاؤ وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقوی اختیار کرو اِمَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے لِلْفُقَرَاءِ اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول میں تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بیویوں کے نانفقہ بڑھانے کی بجائے ایلہ کر لیا تھا سورہ احضاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں رسول یہ کس کو دے گا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُفْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِ وہ مہاجر جو تندست ہیں جو نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے وَمْوَالِهِمْ اور اپنے امْوالِ سے سب کچھوڑ کر آنا پڑا يَمْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وہ تو اللہ کی فضل کے متلاشی ہیں تلاش کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُرَهُ مِنْ غَيْبِیَا پڑ چکے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کی باوجود تو یہ لوگ جو ہیں جان ہے تیروں پر رکھ کر آگئے مکہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بار بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مال فہم اسے ان کا حصہ ہوا لِلْفُقْرَائِ الْمُحَادِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَيَتَّهُونَ فَمْضًا مِنْ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآَيْكَهُمُ الصَّعَدِقُونَ یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق الایمان ہونے کا ثموت دے دیا وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ الدَّعَرَ وَالْاِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا جب یہ مہادرین آئے ہیں تو ان کا تنظر عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یُحِبُونَ بَنْحَاجَرَ اِلَيْهِمْ انہوں نے قطعاً گرہ نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آگئے ہیں ہماری معیشت پر موج بن جائیں گے ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوج آ گیا یُحِبُونَ بَنْحَاجَرَ اِلَيْهِمْ وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں مَلَا جَيَدُونَ فِي صُدُونَ حِاجَتَ مِمَّا اُوتُو اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ بر کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ انسار میں سے جن حضرات کے توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر جائیں ہیں برون زہر اس پر سے میں نے حصہ بھی لے گا اور جب یہ تیہ ہوگی ہے لئے انشارہ مال فیح ہے یہ مال غلیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات درحقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا درحقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ واللذیر تبب امدارا والایمانا من قبلہم وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کرتے ہیں ان کے ہاں آگئے ہیں اور انہیں ہر دیل کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر جو انہیں دیا جا رہا ہے بہادرین کو اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو یعنی انسار بھی سب کے سب جو ہیں وہ دولت منتوں نہیں تھے ان میں بھی غیب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگ دشت ہوں لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے محادر بھائیوں کے لیے ایسار کیا ہے قربانی کی ہے ایسار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا یوسرون علیہ انفسہ ورہو کانا بہم خصاصہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے خواہ ہو ان کے ہاں تنگ دستی اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہ وہی ہیں کہ جو فلا پانے والے ہیں یہ ترغیب و تشویق ہے انسار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فیسے اس ان آیات کے روح سے بلکل محروم قرار دے لیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ ہو ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا پہلے اب موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا تو ایک فنٹائی کریسنٹ کہلاتا ہے میڈلیس کا بہت ذرقیر علاقہ درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بہت سہرہ ہے لیکن اکلیسنٹ پاک آئی ہو بہت فلٹائی کری اب یہ جو مجاہدین تھے صحابہ اکرام کن میں تھے چند ہزار ان کے طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مالِ غنیمت ہیں ایک بڑا پانچ رکھیے بیت المال کے لیے چار بڑا پانچ ہمارے اندر تقسیم کر دی اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی ہے پورا مل تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے لئے اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائیڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے تقسیم کر دیئے ہونے مالِ غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے جنہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مالِ صحیح شمار ہوگا مالِ غنیمت نہیں مالِ غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مار کے کے این مقام پر جو چیز بھی لے گئی جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں ذرہیں ہیں اور سامان ہے یا بیڑے بکریاں ہیں ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں گوھرے ہیں اوٹ ہیں یا وہاں جو پیو اور ڈبلیز ہوں گے جو وہاں درستار ہوں گے جو لڑنے والے یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی تو جو محاضر جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے لیکن پورا ملک اب جنگ تو ایک ہوئی ہے نحابن کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیبے جو پورا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آگئے ساری حکومت جو تھی ابراہیم لوڈی کی پانی پرد کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ وہ اب بابر کی ہو گئی تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس پر سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیریں جو چاہے کرے ہو اب اس پر جب حضرت عمر کی ارائے ہوئی اور اس کے لئے دلیل یہ لائے تھے کہ حکوم نے فرمایا کہ یہ جو فیع کا حکم چلا رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا مَا فَالُوَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلْلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْمَا وَلْيَطَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَابْلِصَبِيلِ اگلی آیت میں فرمایا لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجَنِينَ لَّذِينَ اُفْرَجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَابْلِهِمْ کسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو وَلَّذِينَ جَاؤُونَ مِنْبَادِهِمْ جو اور بعد میں آئیں گے اب جو ظاہر بات ہے کہ یہ آیت کو جتنے چند ہزار مسلمان کہ انہوں نے فتح کر لیا اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بات میں آئیں گے اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں یہ بیت المال کے حصہ کے ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں تاکہ یہ امت مسلمان کی ایک کلیکٹیو ملکیت ہو کلیکٹیو اونرشپ اور دی ہور مسلم امہ تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی محبوب اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشت و اشاعت اس کا ایک مکمل نزام اور جو ہماری حدیں ہیں تو سرحدوں کے اوپر فوجی پہلا اس کے لئے باقاعدہ فوج رکھنا اس کے لئے مسلسل تنو آمد نہیں چاہیے اس سب کے لئے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فی قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی رہو سے کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کیا بھی اس کے اندر حق ہے اس آیت سے انہیں سے اطلال کیا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا انہوں نے کہا نہیں یہ مال غنیمت ہے تقسیل کیجئے پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا اس میں کچھ عوث کے کچھ انسار اور کچھ خضرج کی ان کو ایک کمیشن بنایا گیا انہوں نے غور کیا سب کی ماہ سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو ارازی ہیں ان کی دو مختقل قسمیں بن گئی ہیں ایک ارازی اشری ایک ارازی خراجی اشری ارازی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے جیسے مدینہ تو لوگ حضور نے مدینہ کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبلے میں رہیں ارسلی زمین قبضے میں ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی اس میں سے ارسل ہوگا پیداوار کا دسما حصہ یا بیسما حصہ یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے کسی فوج نے درد بھیڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں وہ کسی کی انفراضی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہات کے نتیجے میں موجود میں آیا کلیکٹیو اونرشپ آف لینڈ یہ کسی کی انفراضی ملکیت نہیں ہے جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ اس کی زمینیں خراجی ہیں اشری نہیں ہیں یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت انفراضی نہیں ہے اب مسلمان ہو چاہے وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو وہ کاسٹ کریں گے لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں کوئی اس میں بیوز میں نہ زمیدار ہے اور نہ کوئی جاگردار ہے اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین اور پسلی سنی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یا کوئی اس لی زمین نہیں ہے کوئی زمین ملکیت ہی نہیں کسی کی کوئی ملکیت نہیں سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے چنانچہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر محدث بہت بڑے صوفی بہت بڑے مفتی ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری وہ انہیں اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے لیکن نام تفسیر سلائی نہیں رکھا تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منصوب کیا تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ من ہو وہ فقہ کا ایک بہت افتدائی ساری سالہ ہے اور ہمارے سارے عربی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہ فقہ کی تاریم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے مالا بدہ من ہو اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اشری کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں خامخواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے کیا ضرورت ہے جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے ہندوستان میں کوئی زمین جو اشری نے لیسا ہم خراجی خراجی ہے تو اس کا نتیہ کیا نکلتا ہے کہ بلکل نیا بندوں بستہ اراضی ہو سکتا ہے ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جاسے ملکیت ہی نہیں ہے ان کی یہ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا ہنگریزوں نے دے دی کسی اور نے دے دی ان کی ملکیت نہیں ہے یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہم سے پہلے تھے اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر ذلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر ربنا انکر روف الرحیم پروردگار تو روف ہے اور رحیم ہے صدق اللہ العظیم خضوہ بنی نزیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سورہ حشر کی پہلی پہلے رکو میں بیان ہو چکا ہے ساتھی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا انوال فیع کے بارے میں وہ بھی پہلے رکو میں ہم پڑھ چکے ہیں اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکو میں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق کے دیرے جوا لیے ہیں وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلی فادہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت بھی کریں گے یعنی ٹھیک ہم ایمان تو لے آئے ہیں مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بہت بعض معاملات کے اندر لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی رہے وہ پختہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہیں اور ہمارا تمہارے معاملے میں ہمارا طرز والتبدیل نہیں ہوگا اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے لَنَخْرُجَنَّ مَاكُمْ وَلَا رُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا فَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمان تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَاظِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ مول رہے تھے لَئِنْ اُخْرِجُونَ لَا يَخْرُجُونَ مَاہُمْ اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں مکلے گے وَلَئِنْ قُوْتِلُوا لَا يَنْسُرُونَكُمْ لَا يَنْسُرَنَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَئِنَّ سَرُونَ لَيُوَلُّنَّ الْأَجْبَارِ اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیسے دکھا دیں گے سُمْا لَا يَنْسُرُونَ اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے ایمان لائے تھے اگر ہمت ہوتی ان میں کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی کوئی غیرت اور حمیت ہوتی کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا تو یہ حرچے بعدہ بعد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا تحضی عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا بودے ہیں بودے ہونے کی وجہ تو دفاق پیدا ہوا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازمان لڑ جائیں گے ہر ایک سے لڑ جائیں گے تو یہ سب جھوٹ ہے اول تو یہ ہے کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر کوئی کا دکھائی میں سے کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا پیدان چھوڑ جائے گا اور یہ کتنی دکھا دے گا تمہارا در ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے برنسبت اللہ کے دل کے یہ اللہ سے اتنی درتے اتنے کیا تم سے درتے اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان گے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لا یقاتلونکم جمیعا یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں جن کو پوری طرح فورٹی فائیڈ ہو جن کی فصیلیں کھڑی ہو مضبوط ہو ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے ان کے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو وہ اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدلی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جذوے لائنفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے طاقصہ مہم جمیعن و قلوم مہم شکتہ تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجہ ہیں کٹھے ہیں ان کا متحدہ محاذ ہے جبکہ دل پھٹے ہوئے ہمارے ہمیں سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے جو اس کی لیڈر جو ہیں علماء اکرام ایک دوسرے کے پیچھے نوازیں نہیں پہتے تھے متحدہ بات تھا وہ اتحاد کیسا تھا وہی بات بات سوہم بینہم شدید ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں کیا آپس کی بشمنیاں قدورت ہیں کیمیں تحسبہم جمیعن تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہیں اکٹھے ہیں و قلوبہم شتہ و دن پھٹے ہوئے ہیں ذالکا بیننہم قوم لا یاکرون اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی ایسا گروہ ہیں جو اقویل سے قابل نہیں لیتے جیسے قصہ ان کا ہوا جہاں ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں یعنی بنو قینقا سب سے پہلے بنو قینقا کا معاملہ ہوا تھا پھر یہ بنی نزیل کا ہوا پھر پانچ میں سال میں غزوہ احضاب کے زمیمے کے طور پر بنو قریضہ کا ہوا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے کہ مثل شیطان یا پھر مثال ہے شیطان کی اس قادل انسان قفر جبکہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر فلمہ کفر اور جب انسان قفر کرتا ہے قادل انی بریر منکا انی اخاف اللہ رب العالمین وہ کہتا ہے میں تم سے علیدہ ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ سے ڈلتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک اور پروردگار ہے فقان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَالِكَ جَذَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قریم جو ہوگا اس گناہگار کافر اور مشرق کا جو قریم ہوگا وہ جب لے کر آئے گا حاضر کرے گا قَعَذَا قَرِمُهُ حَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْتِ اور اللہ تعالیٰ کے نفس حکم آئے گا فرشتوں کو عَلْقِيَا فِي جَهْنَّمَ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے قرآن حقیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک نفس بھی غیر اہم نہیں ہے البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے بار مقامات حکمت کے ہیں بار مقامات جو ہے وہ فلسفیانہ ہیں بار مقامات وہ ہیں جو جدید سائنس کے حوالے سے بہت اہم ہیں بار مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں بار مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو بابے کرتے ہیں ایمان کیا ہے تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں اب یہ جو چار آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں اس رکو کی تیسے رکو کی اس میں فلسفہ تصدف پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آرہ حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے چھے آیتیں سورہ حدیث کی تھی جن میں اللہ کی اسماع و صفات کا ذکر ہے جن میں میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا میرے کیسے اس میں ہے تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے تین آیتیں آ رہی ہیں سورہ حسن کے آخیر میں قرآن حکیم میں اسماع خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ سولہ اسماع ایک جگہ پر اور کئی نہیں آٹھ اسماع ایک آیت از ملک القدوس السلام المومن المہیمن العظیب الجبار المتکبر سبحان اللہ اب ما یشرکو ایک ہے تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے فرمایا اہل ایمان اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجائے اللہ کا تقویہ اور آخرت کا حساس کل کے لیے کیا بھیجائے ماقدمت نے غد یہ بڑی کل ہے ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج تنو ہوگا تو شروع ہو جائے گی اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باس و بعد الموت کے بعد آنے والی ہے وہ بڑی کل ہے اس کل کے لیے کیا بھیجائے آگے کیا سامان ہے کیا توشہ ہے کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزر بینک ہے ایمپیریل بینک ہے اس کائدات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرائیا اور دیکھئے دو مرتبہ ایک آیت میں وَتَّقُ اللَّهُ اللہ کا تقویہ اللہ کا خوف لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شہ کا خوف ہوتا ہے ایک ہے شیر کا خوف یا سامپ کا خوف ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے وہ محبت کے تحت ہوتا ہے میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجرور نہ کر بیٹھوں وہ بایوس نہ ہو جائے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ خوف اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے سید نظیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفنس میں باقاعدہ بیان کیا ان کے مضبون میں بھی موجود ہے یہ کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیبے گوئیاں ہوتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں مرشے سے آپ نے عقص کر لیا ہے فلاں سے کر لیا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آجانا فلاں وقت کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ عزاز مشرع ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا پینسل کاپی لے کر گیا میں گیا کہ بہترہ قرآن مجید اٹھا لاؤ تو ایک تو مجھ پر غوث ویسی پڑ گئی پھر کہا کہ کھولو سورہ حسن نکالو اور یہ آیت پڑھو وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَاهُمْ مُلَا اَكَهُمْ أَنفَاسُكُونُوا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طراج نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اس کے کیا مانی ہے کیا کہ خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے پیٹھ کا خیال نہیں رہتا اس کو اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے کوئی علاج نہیں کراتا کسی سے غافل ہے وہ اپنے جسم سے غافل نہیں وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں اس کے تقاظوں سے غافل نہیں اس کی اپکیپ اس کی مینٹننس اس کی ویر ان تیئر کو درست کرتے رہنا کسی چیز سے غافل ہے معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابو جادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ سے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اِسْتَحْمَدْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں حیوان اور آج کا ہماری تہذیب کا جو مرکزی نکتہ ہے آج کا گلوبل سیولیزیشن کا کہ انسان نیرا حیوان ہے اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے داروین کے نظریاں اتقال ہیں حیواناں جیسے اور حیوان ہیں ویسا حیوان انسان ہے اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدہ گدہ گھرا کوس قسم کا ہے گھٹیا رفس قسم کا جانور ہے اور گھوڑا فائند ہے ریفائند ہے تمکنت والا باقی بنیادی فرق کیا ہے گدے میں اور گھوڑے میں اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان کیا فرق ہے اتنا ہی فرق ہے جتنا گھوڑے اور گھوڑے میں ہے اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں کوئی فرق ہے وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں سارے وہی موٹیوز ہیں سائیکولوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے جو محرکات اعمل ہیں انسان کے وہی ہیں جو حیوان کے فیار ہے یہ یہ ہے اصل میں اس دور کا عدمیہ اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح اللہ کو بھلاوگے تو تمہارے اپنے جو دیوائن ایلیمنٹ اس میں پھوکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ اب کیا رہ گئے تو میرے حیوان میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشت کا جملہ سنایا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass is real self real self تو میری ana ہے میری خودی ہے اور یہ ana خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس ہے کے لیے وہ جو روح ہے میرے اندر ہے دورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحبِ ادراک نہیں ہے نقطہِ نوری کے نامِ او خودی زیرِ خاکِ ما شرارِ زندگی لیکن اس سے غافل جب اس سے غافل حیوان رہ گئے جب حیوان رہ گئے اولائے کا ہم الفاسقون تو حیوان کے لیے تو کوئی مورن لاؤ ہے نہیں اور ارلی فرنس لیٹریٹر جو ہے پھلی سنچری کا وہ سارا اسی پر بیس تھے وہ سارے دلیل جانا سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدے لگا لی ہیں بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا ہیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے نیوڈس کلپ سے جاگر کوئی یہ کہتے ہیں ہیوانات میں سے کوئی لباس بہتا ہے انسان نے خواب کا تکل لوگ یاد کرنی ہے ان کے دیئے سورس سے وہی ہیوانوں کی زندگی انہی سے سبق حاصل کرو یہ ہے انسان کے اندر صرف ہیوان نہیں ہے جیسے کہ شیخ سادی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ ماجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان یہ جو انسان ہے آدم زیاد یہ ایک ماجون مرکب ہے اس میں فرشتہ بھی ہے سرشتہ کہتے ہیں گونڈنے کو آنکھے کو پانی کو ملا کر گونڈتے ہیں آپ یگ جان کرتے ہیں تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے دونوں گنے ہوئے فرشتہ ہے روح عالم عمر کی شئے اور وہ نور سے پیدا کیا روح بھی روح عالم عمر کی شئے یہ سنولہ تنی روح قلی روح میں عمر ربی یہ بھی نور سے پیدا کی نہیں نقطہ نوری یہی ہے تو وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ لَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا جَسْتَوِي أَصْحَابُ الْنَارِ قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت عظمتِ قرآن کے لئے قرآن اے سچ قرآن فی نفس ہی اس کی عظمت کیا ہے ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے دو چودیں جدہ ہیں ایک فی نفس ہی وہ کیا ہے اس کی عظمت کیا ہے ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے افادیت کیا ہے افادیت پر بحثیم آیت پڑھ چکے لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی لیکن قرآن فی نفس ہی اگر ہمیں سے اتات دیتے ہیں کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے ہیں کہ وہ دب جاتا پھٹ جاتا اور اس کے لئے میں تشریح کر چکا ہوں سورہ عراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارز کیا تھا اللہ سے ربِ ارنی انظر علیکو اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لنکرانی ولیکن انظر علی الجبر فیلستقرر مکانہو فزوفترانی ورہا اس پہاڑ کو دیکھو ہم اپنی اقتجبی اس پر ڈالیں گے اگر وہ سہار جائے کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر برداشت کر جائے تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو ایک جلوہ ایک تجلی تجلی کیا ہے روشن ایک نور اس نور کا جو اللہ تعالی نے وہ پرتوہ ڈالا اس پہاڑ پر جَعَلَهُ دَكَّنْ وَخَرَّمُ سَاسَعِقَا وہ ریضہ ریضہ ہو گیا اور تجلی باری تعالی ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شکر گئے اب نوٹ کیجئے یہ بلکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے فرق کیا ہے وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی یہ تجلی صفات ہیں کلام اللہ اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالی کی تاثیر ہے اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے فاش گویم آنچ درد مزمرست میں صافی کھول کر بیان کر دوں جو میرے دل میں مزمر ہے چھپی ہوئی بات ہے یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگرست یہ قرآن کتاب نہ سمجھو اسے کتاب میں کچھ اور ہے کیا ہے مثل حق پلہا وہم پیدا آدم نے وہ آیت بھی پڑھ لی الظاہر و الباطن اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے تو ذات باری تعالی جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح مثل حق پلہا وہم پیداستو یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے سابنے بھی ہے اس لیے بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں لا يمصول اللہ المتحرون جب تک کہ اندر پاک میں ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا چھلکوں تک رہے گا ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں گودہ نہیں ہوگا اس کے پاس ناظر قرآن مذہا برداشتیں استخواں پیش سلام داختیں یہ مذہر نہیں پہنچ سکتا وہ ہے اس لیے قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلیے صفات باری تعالی صفت ہے کلام کی اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متقدم کی پوری شخصیت ملقص ہو جاتی ہے کوئی شخص ہے کوئی بھٹیارن ہے کوئی اور ہے بھڑمونجا ہے اب ان کی اپنی زبان ہے ان کا ایک جملہ آپ سنیں کے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے یہ کون بول رہی ہے اس لیے پوری شخصیت ان کا ذہن و فکر کا حدود اربا ان کی تہذیب و تبدن کے ساتھ کس درجے ان کی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے سب واضح ہو جائے گا تانک باجی راگ پایا تو اللہ کا کلام ہے یہ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں غور کریں سوچیں اب یہاں سے وہ تین آیتیں شروع ہو رہی ہیں یہ وہاں چھے تھی صفات صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لئے جو یاد کی ہوں گے آپ نے اگر اللہ تعالی نے بدپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل ایمان مجمل ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے آمنت باللہ و ملائکت ہی آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفات ہی و قبل تو جمعیہ کام نہیں تو اسماء اور صفات صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی چھے آیات یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے چوٹی سلام چوٹی ذروہ کہتے ہیں اوٹ کے کوہان کو کوہان کی بھی اوچی جو سب سے نمائیہ شہ ہوتی ہے اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹنی کرائی تھی آپ کو سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف اطف و آو آیا ہے اور کئی نہیں چار اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں کوئی حرف واو نہیں اور آت ازماء آئیں گے یہاں پر الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقب کوئی حرف واو نہیں ہے یہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بریک وقت موجود ہیں واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں اس لیے کہ اول و آخر میں ایک وقت نہیں ہو سکتے جو حال اقلی ہے ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک وقت میں موجود ہے قرآن کا ظاہر و قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے وہاں واعو لائے گیا ہوا ال اول و الآخر و الظاہر و البابن بارہ لب یہاں پر نوٹ کیجئے ہوا اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی جو تمہارے نگاہوں سے پہشیدہ ہے اس لیے کہ یہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے اللہ کے اعتبار سے نہیں وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہوا اللہ 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 عالم الغیب والشہادہ یہ بھی ایک نام کی حسن سے شمار ہوتا ہے جو اسماق ننان میں گنے جاتے ہیں عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ اور میں ارس کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ غیب ہے ہی نہیں اس نکتے کو یہاں سمجھ دیجئے اس لیے کہ یہ سورة جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا جب قرآن میں غیب اور شہادہ کے لفظات ہے وہ ہمارے اعتبار سے کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو بارے ہوا سے خمسہ کی گریفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے لیکن دیکھنے والی شہادہ ہماری آنکھ ہے غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا جنت ہے دوزخ ہے آخرت ہے فرشتے ہیں خود سب سے بڑی ذاتِ باری تعالی ہے لیکن اللہ ہر شہ کا جاننے والا ہوا الرحمن الرحیم وہ رحمن ہے اور رحیم ہے جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے مداد کی تھی ہوا اللہ 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 وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں الملک پادشاہ حقیقی قدوس پاک السلام سلامتی اور سالم ہر ایک رعا سے سالم کوئی اس کو دردن پہنچانے والا نہیں ہے ہر عیبوں سے پاک المومن امن دینے والا عمال دینے والا المہیمن پناہ میں دینے والا الحدیز زبردست متقل انان جس کی اتھارٹی ایبسولیوٹ ہے الجباب دماؤ رکھنے والا المتکبر عظمت والا برائی والا یہ آٹھ نام آئے ہیں الملک القدوس السلام المومن المہیمن عزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ امام اشرکون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں وہی ہے اللہ اب کی نام اور آگئے الخالق الباری المصور ان میں ایک خاص ربط ہے خلق اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شہ بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے بڑھا جنہیں میز بنانی ہے اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے کرشی بنانی اسے کا نقشہ بن چکا ہے یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں وہ لپڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمائع کر دیتا ہے لے آتا ہے پھر اس کی تصویز فینشنگ تچیس اس کے رنگ نوغن یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسس کے ہیں اللہ نے تخلیق فرمائی پھر اس کو ظاہر کیا عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا باری برہ کہتے ہیں ظاہر کرنے والا مِن قَبْلِ النَّبْرَآهَا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں مَا صَابَ بِمْمُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ النَّبْرَآهَا سورہ حریر میں یہ آیت پڑھ چکے ہیں وہی ہے الْخَالِقَ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَاءُ تمام اچھے نام اسی کہیں يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا نوٹ کرنی جئے يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نہیں ہے يُصَبِّهُ لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سورہ حریر کے شروع میں تھا سمح للہ معفی سماوات والأرض سورہ حشر میں آیا سمح للہ معفی سماوات ومافی الارض یہاں یسمح للہ معفی سماوات والأرض اور پھر دو مرتبہ آئے گا یسمح للہ معفی سماوات ومافی الارض سورہ جمعہ کے شروع میں بھی سورہ تقابل کے شروع میں بھی وَهُوَ الْعَنزِيزُ الْحَكِّمِ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کی خاص خصوصیت یہ ہے شروع میں ہوئی تصمیح کے ساتھ اختتام بھی تصمیح کے ساتھ شروع میں بھی الْعَزِيزُ الْحَكِّمِ زبردست حکمت والا آخی میں بھی الْعَزِيزُ الْحَكِّمِ بِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ موسیقی